اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو کرتی کا انگرخہ سٹائل جو ہے وہ گلہ بنانا بتاؤں گی انگرخہ سٹائل گلہ دیکھنے کے لئے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتاتی ہوں یہ میرے پاس کرتی کی انگرخہ سٹائل کی اگلی اور پچھلی سائٹ دونوں ہیں یہ دونوں میرے پاس ہیں یہ کڑھائی اوپر ہوئی ہوئی ہے دیکھ لیں درہا اور اس کے لئے میں نے یہ لیس کے دو چھوٹے چھوٹے پیس ہے میرے پاس یہ لیس کے ان سے میں انگرخہ سٹائل بناوں گی اور یہ میرے پاس شرٹ کے بازو ہیں جو میں نے کٹ کر لی ہیں یہ میرے پاس شرٹ کے بازو ہیں یہ تقریباً چھ سال کی بچی کی لہنگے کے ساتھ کی کرتی ہے اور وہ انگرخہ سٹائل کی ہے یہ میں آپ کو لے سے ہی انگرخہ سٹائل بنانا بتاؤں گی یہ میں نے گلے کی چیپی کاٹ کے کپڑے پہ لگا لی ہے اور اس کو اب میں سلائی سے لگا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح یہ انگرخہ سٹائل آپ نے بنانا ہے اور یہ انتہائی آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ انگرخہ سٹائل کس طرح بناتے ہیں اور جلدی بہت بنا آئیں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ گلے پہ سلائی لگاؤں گی گلے کے سلائی میں شوئے اُلٹی سائٹ سے لگانی ہے آپ نے ادھر سے سب سے پہلے میں نے جو وی گلہ کٹ کیا ہے اس کو شٹ کے ساتھ میں نے لگانا ہے یہ ہم نے کٹ لگانے اس کو اب ہم سیدھا کرتے ہیں میں نے گلہ فولڈ کر لیا یہ بیک سائٹ سے کچھ نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے وی گلہ بنانا ہے اور میں نے پٹی کے ساتھ تیچ کر کے چیپی کو گلے کے ساتھ لگایا اور گلہ تیار ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ہم سلائی لگاتے ہیں آپ لوگ کو ایک ماں بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ نے وی گلہ جو بنانا ہے یہ آپ نے بہت زیادہ وی شیپ میں نہیں رکھنا تھوڑا گلائی شیپ میں آپ نے وی بنانا ہے کیونکہ جب ہم انگرخہ سٹائل بنائیں گے اگر بہت زیادہ ہم نے وی کٹ کر لیا تو یہ ہماری نوک جو ہے انگرخہ کی یہ بہت دور تک نیچے تک جائے گی یہاں تک آ جائے گی یہ تقریبا اب ہم نے تھوڑا سا گلائی میں رکھنا ہے تاکہ ہماری جو نوک ہے کورنر کی لیس کی وہ اچھے طریقے سے پوری طرح آ جائے اوپر یہ ایک دفعہ میں آپ کو اچھے طریقے سے بتاتی ہوں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے نشان لگانا ہے لیس لگانے کے لیے انگرخہ سٹائل میں نفاس لیس ہے اس کے اوپر لگانے کے لیس کتنی خوبصورے لیس ہے یہ بہت زیادہ مہنگی نہیں لیکن بہت پیاری ہے یہ کوئی میں نے کوئی ڈیڑھ میٹر کا پیس لیا ہوا ہے اس کو ہم نے اب نشان لگانا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہمارا ہاف سینٹر بنتا ہے سینٹر سے ہم نے یہ آدھا سینٹر ہے اس کا ہم نے آدھا آدھا پھر کر لینا ہے اسی تھرو سے ہم نے یہاں تک آ جانا ہے اب سیدھی ہم نے نیچے تک جو شرٹ کی ہے وہ ہم نے میں نے نشان لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہمارا ہاف ہے ہاف سے ہم نے پھر ہاف یہ ہے ہمارا اور ہاف یہ ہے ہمارا ہاف سے پھر ہم نے ہاف کر کے یہ نشان لگایا ہے نیچے تک میں نے شرٹ کے نیچے تک ایک دفعہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں اب آپ کو لیس لگا کے دکھاتی ہوں یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے یہاں سے لے کے اب ادھر والی سائٹ پہ ہم نے لے اس پہلے لگانی ہے ادھر والی سائٹ پہ جہاں میں نے نشان لگایا ہے اسی نشان پہ بلکل ہم نے لگانی ہے ہم نے جہاں کورنر پہ آنا ہے یہ دیکھو کورنر پہ میں آ رہی ہوں تو ہم نے یہاں اس کو لیس کو موڑنا ہے میں نے بغیر کسی کٹنگ کے لیس کے ساتھ کتنا پیارا انگرخہ سٹائل جو ہے میں نے بنا لیا ہے یہ کوئی کٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی کوئی کچھ نہیں ہوا آپ اسی طرح ہمارا کورنر بھی کتنا اچھا بنا ہے یہ نیچے تک یہ ہمارا گلہ ہے یہ ہمارا انگرخہ سٹائل ہے ادھر آپ کورنر پہ ادھر آپ ڈوری کمکم بھی لٹکا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر چاہیں تو یہاں تک کتنے بٹن بھی اتنے چھ سات بٹن بھی سات سا لگا سکتے ہیں یہاں تک اگر پورے لگا رہے ہیں تو وہ نیچے تک بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں یہاں کمکم لٹکاؤں گی کوئی میں نے کٹنگ نہیں کی کچھ نہیں کیا لیسے ہی کتنا پیارا ہمارا انگرخہ سٹائل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اسی طرح آپ بڑی کمیز بھی بنا سکتے ہیں اگر بنانی ہو تو یہ چھوٹی کرتی تھی لہنگے کے ساتھ کی اگر آپ بڑی بھی بنانا چاہتے تو بنا سکتے ہیں اور بڑی شاندر بنتی ہے یہ اور انتہائی آسان اور تھوڑے عرصے میں بنتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ظہار کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی جو لیٹسٹ ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے اپنے بہنوں کے آپ اپنے خود اس طرح کے کرتیاں تیار کر سکیں اللہ حافظ بہت شکریہ